جی اسلام علیکم ناظرین آج ہم ایک بہت خوبصورت گھر میں مجود ہیں اس وقت جو کہ سہرائی چولستان میں بنا ہوا ہے اور اس کا ارکیم آپ کو آج مکمل سہر کروائیں گے یہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور یہاں پر بہت خوبصورت فلاور بنائے ہوئے تو یہ دیکھیں جی یہ انہوں نے اپنا انٹری دروازہ رکھا ہوا ہے گزنے کے لیے تو انہوں نے یہ بہت خوبصورت فلاور لگائے میں اور یہ دیکھیں شیشے لگائے میں اپنے گھر کی انٹری میں تو ناظرین یہ ایک انہوں نے بہت خوبصورت گھر بنایا ہوئے تو آپ کو اندر سے بھی اس کام وزٹ کرواتے ہیں ناظرین یہ دیکھیں جی انہوں نے دیواروں کے ساتھ کتنے ہی خوبصورت طریقے کے ساتھ یہ فلاور بنائے ہوئے اور یہ دیکھیں جی انہوں نے دیواروں کے ساتھ بہت خوبصورت طریقے کے ساتھ فلاور بنائے ہوئے اور ناظرین یہ ان کا ہے گھڑے وغیرہ رکھنے کے لیے انہوں نے جگہ بنائی ہوئے اور اسی طرح سے یہ ان کا کیچن ایریا ہے یہاں پر یہ لوگ اپنا کانا وغیرہ بناتے ہیں یہ دیکھیں جی اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت انہوں نے خوبصورت بنایا اور کافی محنت کی یہ دیکھیں جی یہ ان کا کیچن ایریا ہے اور انہوں نے یہ اوپر بنائے ہوئے فلاور بلکل یہ کچھی مٹی کے بنائے ہوئے فلاور انہوں نے یہ دیکھیں جی اور یہ چولہ ابھی یہ نیا ہی بنا ہوا ہے اس کا استعمال نہیں کیا انہوں نے اور یہ دیکھیں ساتھ انہوں نے بہت ہی خوبصورت فلاور بنائے ہوئے اور ضروری برطن وغیرہ ہوتے ہیں ان کو یہاں پر رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں جی جو اب ان کا ضروری برطن وغیرہ ہوتے ہیں ان کو رکھا جاتا ہے جو اب ان کا ضروری برطن وغیرہ ہوتے ہیں ان کو رکھا جاتا ہے اور یہ ابھی اس کو کلر ہونے وغیرہ ہوتے ہیں اور ناظرین یہ دیکھیں ماشاءاللہ انہوں نے کافی خوبصورت طریقے سے بنایا ہوا یہ اور ناظرین یہ گندم سٹاک کرنے کے لیے انہوں نے بنایا ہوا یہ سارا کچھی مٹھی کے بڑولے بنے میں ان میں گندم سٹاک کرتے ہیں یہ لوگ اور یہ انہوں نے گڑے رکھے ہوئے اور اور یہ ان کا کمرہ ماشاءاللہ انہوں نے اپنے کمرے کو دیکھو کتنی ہی خوبصورت دنگوں پر فلاور بنائے ہوئے یہ دیکھیں جی ناظرین یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا ہی خوبصورت اندر سے بنایا ہوا انہوں نے گھارا یہ دیکھیں جی کتنی خوبصورتی کے ساتھ برطن رکھائیوں میں اور یہ دیکھیں جی یہ سارا ان کا سمان پڑھا ہوا جو ضروری سمان ہے اور ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اپنے گھر کی ترتیب کیا یہ ہے تو یہ کچھا ہے لیکن اس کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ پینٹ کیا ہوا ہے کہ دیکھ کر دل خوش ہو جاتا اور اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیرے اور ٹیروں کے اوپر انہوں نے کھپ ڈالی ہوئی ہے تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت گھر بنا ہوا اور یہ گھر دیکھ کر بہت ہی خوشی ہوئی ہے مجھے میں نے سہرا کے اندر اس طرح کا گھر پہلی دفعہ دیکھا ہے ناظرین اور یہ دیکھیں یہاں پر اور یہاں پر لائٹ بھی ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت گھر بنا ہوا اور یہ انہوں نے بہت ہی ڈیزائننگ کے ساتھ اوپر یہ برطن رکھائیوں میں شیشہ بھی لگا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے شیشے لگائے میں انہوں نے اور ناظرین یہ انہوں نے سین کے اندر ہی درخت لگایا ہوا ہے جو ککر کا درخت ہے موسیقی 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 اور ناظرین یہ دیکھیں یہ بہر کا ویو ہے یہاں پر کافی زیادہ گھر بنے ہوئے اور یہ جو ان کا واش روم بنا ہوا ہے یہ ان کا واش روم بنا ہوا ہے یہ دیکھیں جی بلکل کچھا واش روم ہے اور اسی طرح سے یہ ساتھ انہوں نے اپنے برتند ہونے کے لیے گھڑا رکھا ہوا یہاں پر یہ دیکھیں جی موسیقی 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 موسیقی